در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کاب ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلاب ہوگا حضور کی آل اولاد صحابہ اکرام اہلِ بید و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود السلام بھیجتا رہے رحمت نازل فرماتا رہے پڑی اللہم صلی اللہ علیہ السلام محمد و علیہ السلام محمد و علیہ السلام قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سراحت فرمائی کئی مقامات پر کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جیسا کر دیتا پورے مسلمان پورے مرد پورے عورت پورے فرشتے کہہ جاتے اس کے نہ آیا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتُ وَاحِدًا مگر یہاں بھی اپنا کمال دکھانا چاہا اپنی قدرت اپنی طاقت بات کیا ہے حلیش قسی میں آیا ہے قُنْتُ قَنْزَمْ مَقْفِيًا اللہ فاماتا ہے میں ایک پورشیدہ خزانہ تھا میں ایک چھپاوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَا فَغَلَقْدُ الْخَلْقِ میں نے اس بات کو چاہا پسند کیا کہ میں پہچھانا جاؤں اللہ کی طرح ایسا خزانہ ہے جس میں ہر قدرت ہے ہر کمال ہے ہر علم ہے ہر طاقت ہے ہر ہنر ہے ہر نعمت ہے چاہا کہ اپنے کمالات کو ظاہر کروں اپنی قدرتیں کو دکھاؤں اپنی طاقتیں کو دکھاؤں فَخَلَقْدُ الْخَلْقَ لِهَازَا میں نے مغلوق کو بدا کیا آپ دیکھ لیئے جتنے انسان ہیں حیث آباد کیا اندوستان پجریاں پھر لیئے آپ سب کو آنکھیں ہیں ناکھیں ہوتھیں داری ہیں عورتیں بھی ہر چہرے ہیں ایک نہیں اس وقت دنیا میں چار سو کروڑ لوگ ہیں یہیں آپ لینج اکھلا کریئے سب کو آنکھیں کیا طاقت اللہ کی ہے سب کی آنکھ بھون آنکھ مگر دیکھئے ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی کتنے نمور بنائیں گا بھئی کس نے نمور بنائیں گا اللہ تعالیٰ ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی سب کو آنکھیں ایزی پو سب کو آنکھیں سب کو نہ آنکھیں سب کو ہوتھیں سب کو دانتھیں سب کو پیشانی ہے اب یہ اللہ کے ذات کو کیا سمجھ سکتے اس کی قدرت کو نہیں سکتے جسم میں سر سے پہلے تک کیا ہے بنا دو کو سکتا نہیں دنیا امریکہ لندہ دنیا پوری آجیز ہے خالی سمجھنے کو سات سال ڈاکٹی میں پھیرہ پھڑی ہوتی ہے ایم بی بیس میں بھیجے میں کہتے ہیں خانے کیا ہے کیا کلیشن ہے دل سے کیا ہے کلیجر کیا ہے پتہ کیا ہے گردہ کیا ہے کیا تاقت اللہ کی مرد کا ایک خون کا قدرہ پورے جسم کے خون ہے ایک قدرہ عورت کے جسم کو ایک قدرہ دو قدرے عورت مرد کے خون کے خون ہے وہ خون بھی آپ بنایا اللہ بنایا وہ خون بھی نہیں بنایا ہم کو بھی اللہ بنایا زمین سے پیداوار اللہ کیا ہمارے لئے ہم کھائے تو وہ غذا کو خون بھی اللہ بنایا کیا شان اس گے اللہ کھا رہے ہیں بہت کھا رہے ہیں سی appear اندرد آگے کیا بن رہا خون لال بن رہا کلر کان سے آ رہا جو بیکار ہو گیا وہ پیلا بن گی نہیں کر رہا پیخانہ وہ پیلا کلر کان سے آیا قرآن میں سب تفسیر مثالات ہیں ایک جو سنحل میں آیا ہے کہ اللہ نے خون اور گوبر کے درمیان دو بتا کیا بھینسو گائے ہو انسان کی عورت ہو گائے بھینسو کارڈو اندر لال خون ہے پیچھے کارڈو گوبر ہے لال خون میں سب سفید دو دا رہا ہے وہ خون بھی ہو نقصان دے وہی سیزہ دودھ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ وائٹ کلر کون دار رہا ہے وہی دودھ بھی ہو ویٹامین سی ہر طاقت اس میں ہے قد تفسیرات بہت ہیں اللہ کو کیا سمجھتی آج تک سائنس پڑھ کے لوگ بنائے تحقی باقی پھر یہ ایک سو میں ایک حصہ کمالہ دنیا میں پوری حضرت آدم سے آج تک قیامت تک ہے ایک ادنا کرشمال لگا ہے ایک حصہ اصل کمالہ تو آخرت میں حدیث یہ بڑے عقل کامی کر دیا حدیث شریف میں آیا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وزہ ورمان کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کے سو حصے ہیں کتے سے اللہ کے رحم اور کرم کے سو حصے ہیں ان سو حصوں میں سے اللہ نے زمین پر ایک حصہ اتارا اپنے رحم کا اپنی مہربانی کا اپنی عنایت کا ایک حصہ ہوتا رہا ہے اسی کا اثر ہے کہ آدم علیہ السلام سے آج تک قیامت تک ہے ساری مغلوق ایک دوسرے پر مہربان ہے بچے کے مام کہاں میرا بچہ ہے میری اولاد میرا بچہ ہے میرا چھوڑا بھائی میرا بابا یہاں تک کہ درندہ جو جس کو دیکھتا چھیتا پھڑتا ہے چھیتا ہو وہ بچہ شیر جس کو دیکھتا چھیتا پھڑتا وہ شیر بھی اپنے بچے کو پھالتے اس کے ایک حصہ کا قرم ہے کروڑوں مغلوق کروڑوں ماں بچوں میں مہربان کروڑوں باب مہربان سکرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نینی نو حصوں کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے وہ مومنوں کے واسطے ہیں کافر کا حصہ نہیں ہے اس کے اندر اب تفصیلات تو بہت ہے رحمان رحیم دون اللہ کے نام ہیں رحمان نام تو خاص ہے ہر شہر عربی میں رحمان کی جمع نہیں ہے اس کی معنی عام ہے اس کی زمد سے کافر بد پرز ڈاکو چور بیمان ظالم جابر حریکم اللہ رحیم نام تو عام ہے معنی خاص ہے رحیم کسی مومنوں کی لیے اس کا ظہور آخرت میں ہوگا مومنوں کی لیے اب قرآن اڑھائیے قرآن علماء سے کوئی تفسیر پڑھئیے پورے قرآن میں غفور مانے بخشنے والا غفور کے ساتھ رحمان کئی بھی نہیں آیا قرآن میں غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بخشیش مومن کی ہے کافر کی بخشی نہیں ہے اسی کو رحیم ہے اس کے لیے رحیم یا رحمہ ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُور الرحیم وَكَانَ اللَّهُ غَفُور الرحیم ان اللہ غفور رحیم وَاللَّهُ غَفُور الرحیم تو مومنوں کے لیے مگر دنیا میں پرداش کرنا پائیں سسرے کے تقریب پہنچ رہی بی بی شکڑا کر رہی ہے محلے والے ستا رہے ستمہ پہنچ رہا ہے کھانے کی تنگی پینے کی تنگی انہیں ظلم کر رہا ہے انہیں تکریب دے رہا ہے آج سب کر لے رہا ہے دل پڑا کریں انشاءاللہ موت آتے ہی مومن کی زندگی شروع ہوتی ہے سعید مسلمتی صدر سرکار دعوال میں فرمایا الدنیا سجن المومینی و جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے مومن کا قید خانہ سجن المومن و جنت القافر اور کافر کی جنت ہے دیکھو آپ دیکھو جا کے ماروڑا یہ پیٹا ہے مبکھا رہے ہیں قرآن میں فرما داراللہ قلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون اے کافر و خوب کھاؤ پیو دنیا میں انکم مجرمون مجرم ہو تم خدا کے منکیر ہو اصل کو چھوڑ کر پتھر کو پوچھتے ہو موت کے بعد چھوڑکا رہا نہیں ہے مقافر مرتا ہے زندگی ختم ہوتی ہے یہ جنت اس کے لیے اور مومن مرتا ہے زندگی شروع ہوتی ہے حدیث معیات سرکا کا ممان کہ دنیا میں مومن کو جو ہے جو گناہ ہوتے ہیں کاٹا چھوٹا ہے بخار آتا ہے پلشانی آتی ہے بیماری آتی اس طرح اللہ اس کے گناہ محفر کرتا ہے جب قیامت ملے گا گناہوں سے پاک ہوگا ایمانی برک اور کافر کچھ بھی نہیں کی کرے دنیا میں بدلہ ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے پاہ نمبر سولہ سورہ قحف فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا قیامت کے دن ہم کافروں کی آمال کی ترازو قائمی نہیں کریں گے ہمارے لئے ترازو سیدھا دوزخ مرتے دوزخ ہیں چھوٹ کر رہا نہیں تو کافر حدی میں آیا ہے کہ کافر جو دنیا میں کرتا ہے تھنڈ مالی کی لگا دی ہے کافران روٹی باٹ رہے آشنب میں کھانا باٹ رہے تو دنیا میں اس دنیا میں ملتا ہے اگر ان کے نیکی کا بدلہ کچھ باقی ہے تو موت کے وقت ان کی موت آسان کر دی جاتی ہے چونکہ موت کے بعد نہیں ہے اگر مومن کے کوئی گناہ باقی ہے حدیث میں آیا ہے تو آئین موت کے وقت کفرہ بلی ہوا بھی تو موت کے وقت اس کی تکلیف بڑھا دی جاتی ہے تاکہ باقی گناہ کفرہ ہوتا ہے موت کے بعد جو نکلا تو خود پاک چونکہ ایمان ہے تصویلات بہت خیر یہ الگ چپٹر ہے تو میں آپ جانت کر رہا تھا کہ اللہ کے کمالات میں کمالات سب یہ سے نہیں ہے قرآن میں یہ ہے لا يستوی اصحاب جنہ جنت والے مومن دوزر والے برا پر نہیں عالم جاہل برا پر نہیں قل حل يستوی اللذین يعلمون والذین قرآن کر رہا ہے علم والے اور جاہل برا پر نہیں تصویلات بہت سے وما يستوی العماء والبسیر آنکھ والا اندھا برا پر نہیں ولا ظلمات ولا نور روشی اندھیرہ برا پر نہیں تو ایسے ہی دنوں میں بھی اللہ فضلتی آئے انسانوں میں فضلت ہے انبیاء سب سے افضل ان میں سب سے محمد صلی اللہ صلی اللہ صحابہ ہیں ان کے بعد تعبئین طبی تعبئین علیاء اللہ ہیں علماء ہیں ساہیدین ہیں عارفین ہیں فرشتوں میں جھبئین افضل ہیں چاہتا تو سب فرشت ایک جزا کریں پورے انسان نبیوں میں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ افضل ہیں دنوں میں جمعہ حدیث آپ لوگ سنتے ہر جمعہ سنتے دین کو نئی باتی دین پرانا ہے تو یہ دیانی ہے قرآن کو نئی باتی پرانا ہے جمعہ افضل ہے مہینوں میں رمضان افضل ہے رات میں شب قدر فلاں فلاں تو یہ تعیون باس کا خیال یہ ہے کہ بھرے یہ دن مقرر نہیں کرنا ارے اللہ خود کیا پائی تعیون اللہ کیا پوری زندگی حضور عید الفطر کی نماز شموال کی پہلی تاریخ کو پڑے تعیون ہے پہلی شموال پہ ہی دھوتی پوری زندگی حضور بخری کی نماز دس دریجہ کو پڑے حدیث علیم آیا ہے جب سرکار بکی سے مدینہ کو آئے یہاں دیکھیں تو یہودی جو ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے سرکار یعاصل اللہ یہودی رکھتے ہیں پوچھو کہ آبادیں کیوں رکھتے ہیں تو بتایا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرعون کے ظلم سے جو نجاز ملی تھی نبی کو ہماری قوم کو دس محرم اس کی خوشی بڑھتے ہیں حضور فرمائے کہ ان سے زیادہ ہم بیرمی کے مستحق چنانچہ حضور میں بھی حکم دیا دس محرم اور صحابہ کو حکم دیا جب رمضان کے روزے آگئے فرمائے کہ روزہ کیانسل خالص سلط ہے چاہو رکھو چھو سباب تو ہے تو یہ بعض کا خیال کہ پرات کچھ نہیں ہے شبیخ خدر کچھ نہیں ہے قرآن حدیث کے خلاف علماء سے ہم پڑھیں گے دین تو پاس سامنے سب نہیں آئے گی حدیث قرآن مستنظ علماء سے پڑھیں گے مستنظ علماء کی دعوات تبتعلہ کریں گے تو دین صحیح سامنے آئے گا ہم یہ نہیں پڑھیں کہ فرض ہے عبادت کرنا اہمیت ہے تو میں آپ برات کا عرض کرتا ہوں چونکہ یہ چاپٹر لمبے ہے تو مختصر یہ ہے کہ راتوں میں برات بھی ایک رات ہے پڑھیں اللہ مصرح اللہ حسینہ و اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سورہ دخان میں اللہ فرماتا ہے حامین والکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں ناصل کیا ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا تو اب سوال یہ ہے یہاں کون سی رات مراد ہے تو اکثر علماء فرماتے ہیں یہاں شبے قدر مراد ہے چونکہ دوسری جگہ سور قدر میں پوری سراحت اتارا ہے کہ قرآن مجید شبے قدر میں ناصل کیا گیا اب مطابق کہتے ہیں کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں شبے براد مراد ہے وہ بھی روایت ہے اور بعض علماء کہتے ہیں شبے قدر ہے تو مطابق کہتے ہیں اب آگے دیکھئے اسی آیت میں فیہا یفرقو کلو امن حکیم کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تیہ کیا جا کر مقررہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ شبے براد میں ہوتا ہے تو حدیث ہیں موجود یہیں کر رہی ہیں آپ کا چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی سے حضور نے فرمایا یا عائشہ حل تذرینا ما فیہا ذی لیلتی یعنی لیلتی نظیمی شعبان آیا عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی پندرنی رات میں کیا ہوتا ہے تو بی بی عائشہ جواب دیئے قالت ما فیہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے بتائیے حدیث جازتہ کی تو سرکار نے جواب دیئے قَافَقَ قَالَ فِيهَا اَنْ يُقْتَبَ کُلُّ مَوْلُودِم مِنْ بَنِي عَدَمَ فِيهَا اس رات میں سار تمام کے جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں ان میں الہی میں تو فرشتوں کے حوالے ایک سارہ کامت آئے وَفِيهَا اَنْ يُقْتَبَ کُلُّ حَالِكِم مِنْ بَنِي عَدَمَ اَبْتَبِي عَدِي اس رات میں سار تمامے جتنے مرنے والے ہیں لوحے محفظ لے کر اللہ تعالی مقررہ فرشتوں لکھے آدھے اس کے آثیات وَفِيهَا تُرْفَوْا عَمَلُهُم اور اسی رات میں بندوں کے عامال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں وَفِيهَا تُرْضَلُوْا ارزاقُهُم عازمان سے زمین پر اتا رہیاتے ہیں یہ حدیث میں آگیا اب یہ معلومی ہوا کہ شہ براد ہیں یہ وہ قرآن میں شہ بھطا پر قضاء کرنی ہے تو علماء جواب دی اس کا مفصلین بڑے اقابل کہ ہر کام کے دو مرحلیں ہیں کتے مرحلیں بھئی دو مرحلیں ہر کام کے دو مرحلیں ہیں ایک تو مشورات تائے کرنا تجویز تائے کرتے بیٹھ کر کیا کرنا کیا نہیں کرنا دوسرے نفاث عمل ہمارے محتمل صدر صاحب کی بچی شادی صاحب آپ بھارات میں آئے تھے خوشی یاد اچھا آگیا چادی میں شادی ہے یہ رکھا لیں آپ ضرور بچوں کو لے کر آئیے دعوت میں ولی میں بھی آنا کئی بھولیں گے آپ تو آپ شادی سے پتہ بھی پہلے آپ بیوی بچے بیٹھیں لڑکا ایسا ہے ایسا ہے شادی کرنا نہیں کرنا کیا ہے جوڑے گے بھی نہیں مگر آئے ٹھیک ہے آمدنگ ہم نے کہا شریف ہے نمازی ہے پڑے تہہ کر رہی ہے تب تہہ کرے بات تہہ ہوگی اس کے بعد تاریخ تہہ ہوگی علماء فرماتے ہیں دنیا میں کوئی کام ہو اس کے دو مرحلیں ایک تو تشویز ہوتی ہے مشورہ ہوتا ہے کیا کرنا مزید پر نہیں ہے یہ سب لوگ چپیڑے ہیں بھائی کتہ اگز لینا جگہ کیلے چھوڑنا چھڑکیاں کھاں پر آئیں گے ہاؤس کھاں رہیں گا اور جو لوگوں کو آنے کی صورت کے آئیں گے ہوا کیلے جگہ کی در سے ادھر چھوڑنا گرمی ہو جائیں گی ادھر سے بھی ہوا آنا چاہیے فرش ہوا ہونا چاہیے تو پہلے تشویز بھی مسجد کی بھی بسید پر بات ختم ہو گئی تو شب برات میں قرآن نازل ہونے کا فیصلہ اللہ کیا فیصلہ ہوا شب برات میں عمل ہو جو بھی قدر بات ختم ہو گیا جہاں خود موجود قرآن کی آیت ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تائے ہو کر مقررہ فرشتوں دوار کیا آتا ہے اب وہ شب براتا ہے اب آج کی رات کی اہمیت بیشمر حدیث ہیں مہتر کر کے ہم کچھ نمازیں پڑھنا آئیں حضرت علی کے باتے ہیں سیادتہ ہیں کہ حدیث ہیں جو ہر مسئلک کے یہاں تک کہ اہلِ حدیث حضرہ بھی پڑھاتے ہیں سیادتہ علومہ دیوبہ پڑھاتے ہیں جامح حسنہ پڑھاتے ہیں سعودی عرب کے کٹر علومہ پڑھاتے ہیں مقررہ کتابیں اُس کی حدیث ہیں میرے بابی کتابیں ہیں حضرت علی کے باتے ہیں چالیس ساتھ سے کتابیں ہیں کتابیں پڑھے باتی عزت کرتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا کَانَتْ لَيْلَةُ النِّسِبِ شَابَان جب شابان کی پندرمی رات شب بنات ہو شابان کی پندرمی رات یعنی شب بنات ہو فَقُومُ لَيْلَهَا فَا اس رات میں عبادت میں قیام کرو علومہ سے پوچھتے ہیں قُومُ عربی فیلِ عمر ہے قُومُ عبادت میں کھڑے ہو جاؤ علومہ ثابت نہیں ہو رہی حدیث تاکھ بھائی یہ شمار حدیث ہے سرکار حکوم کے رہے ہیں فَقُومُ لَيْلَهَا اس رات میں عبادت میں کھڑے ہو جاؤ عبادت کرو وَسُومُ يَوْمَهَا اور اس کے دن روزہ رکھو کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغْرُوبِ شَمْسِ لَسْزَمَائِ دُنِيَا اس لیے کہ اللہ تعالی اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی عرشِ مولا سے پہلے آسمان پر جل محفروض ہوتا ہے فَيَقُولُ اور فرماتا ہے عَلَى مِمْ مُسْتَغْفِرِنْ فَآَقْفِرَ لَهُ آج کی رات میں اگر کوئی گناہ کار ہے تو بخشش مانگ لے ضرور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا سوال کیا ہے؟ روزہ نہ کر معاف کر دیں آج کی رات معاف کر دیں اللہ تو روز کر معاف کر دیں قرآن میں بابا فَمَارَا وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللہ سے بخشش مانگو کہیں کی مانگو اِلَّا اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اس لیے کہ اللہ بے حد گناہوں کا معاف کرنے والا رہن کرنے والا ہے تو آج کی رات میں اللہ معاف کر دیں روز کو معاف کر دیں روز بھی اللہ معاف کر دیں آج کی رات میں خصوص نہ دیں ہمارے بہتا مزدہ میں پیر کو گیا تو کیا ہے گھر میں انڈے تلیوے روٹی پھر منگل کو گیا تو کیا ہے وہ تلیوے آلو روٹی اتوار کو گیا تو کیا ہے مرغی کا سالن کچھنی ابلے وے انڈے اری اری میں پانچ چھے ہم قد آیا تو سادہ تھا ہاو مرسا روز کھاتے ہیں اتوار چھٹی ہے نا میرے کو کالے کو چھٹی ہے ایک دن خصوص ہی ہے اس لیے سپیر پکتا ہے ایک ہاں جا رہے رستے میں کئی حقیقت کہتے ہیں چاہ پلائے ایک ہاں لیڈ لگی دیئے اری اری کی ملی گئے ہوگی دعوت دیئے دواز کو بلائے تھے ہمارے کیا ہے کیا پا دیئے بہی لیڈ لگی اری آئی آئی حد نہیں ہے ایک ہوا یا خود بھائی مروں اری کیا ہے وہ اری پانچ بیٹی ہے حد کیا ہے خوبانی کا میٹھا مرگی ہمارے بچے کا دوسر مدینے سے آیا دعوت کرے ہوا sculptures ایک دعوت میں ہو جگا جاع رہا تھا ادرا ملا کر چکا ہے آئی 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 بیٹھئے پہلے اری اری mijڈ لگا ہے کھانا کھائیے ہمارے بچے کا دوسر مدینے سے آیا دوسر دعوت کرے تو ایسے ہی روزانہ بھی اللہ معاف کرتا ہے مگر آج سیدھات میں اور خصوصی نایت ہیں خزانہ کھو دیا ہے لٹو خصوصی کرم ہو رہا ہے ادھر سے کرم ہو رہا ہے اور ہم جو ہے باجائے معافی مانگنے کے پٹا کے چھوڑنے تو بے گار پاتے ہیں جہاں سے وہ ہوتل وہاں سے وہ ہوتل وہاں سے ادھر اگر کہتے ہیں کہ دھلا ایک دو گھنٹے نماز پڑھو معافی مانگو اللہ سے سکرم آتے ہیں کہتا ہے اللہ حل علا بمستقبین فعفر لہو آج کی رات شمع برات میں اگر کوئی گناہ کر رہے بخشش مانگ لے ضرور میں معاف کر دوں گا علا مسترزقین فعرزقہو آج کی رات میں اگر تنگی سے روزی کی ہے تو مستقلب کے مانگے ضرور اس کو فعرزقہو روزی دوں گا علا مبتلن فعفیہو اگر کوئی مصیبت میں پریشان مقتلہ ہے آج کی رات مستقی سے آفیت مانگ لے ضرور میں اس کی آفیت دوں طلب کے مانگنا ہے آنکھ سے آنسو گرنا ہے یہ لیکن اللہ نہیں ہوا نہیں بولنا ہمارے میں کوتا ہی ہے ہم کو مانگنا نہیں آتا اپنے جیسے سے مانگتے ہیں تو بھائی مہربانی ہوتی ہے بھولتے ہیں ارے دیرے بھولتے ہیں بچی شاہدی ہے مہربانی کا کیوں مدد ہو سورہ سکاتے اپنے جیسا انسان ہے سورہ سکاتے خدا کے سلامیں تڑپ کے مانگنا اول آخر حدیث میں آنکھ جروت پڑھنا آنکھ سے آنسو گرنا حلال روزی کھانا حدیث میں آیا کیونکہ کھانا پینا گبڑا حرام اس کی دعا کو مولنی ہوا حدیث میں آیا ہے شرائط ہیں اس کے یہ تمام شرائط ہمارے اندر کمی ہیں دعا کر رہے ہیں گھر میں خیال لگی بی بی کیا پکائے معلوم نہیں دعا کریں آمین دھر میں کیا پکائے کیا رہے ہیں یہ ماں کہی ہو رہے ہیں حدیث میں آیا ہے اللہ تعالی خافل دلوں کی دعا خوب نہیں کرتا دعا کے خیال اللہ کی طرف ہے اور یقین اللہ پر کامل ہونا دعا کرتے وقت دل اللہ سے ناراض دے رہنا اللہ پر کامل توقع ہونا دعا کی خوبولیت میں دیر ہو گئی تو مایوس بھی ہونا باتیں موسیقی ہے یہ علاق چپٹر ہے آگے سے کرماتے ہیں ایسا ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر تل ہو جاتی ہے تو آج کی رات مغرب سے وجر تک حدیث علیم آیا ہے حادیثیں بھئی اپنی ہندوستان میں رواج نہیں ہے ایک سے لیکے چار تک شادیاں کر سکتے ہیں قرآن سے چاہو تو نکاح کرو تم دو تین چار آگے یہاں ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُو اگر تم کو خوف ہو کہ تم اپنے بیویوں میں انصاف نہیں کر سکیں گے فواہی دتا تو ایک بیوی بے بس کرو فقہ میں دیا ہے ایسی کے چار بیوی آئے ہیں ایک رات دن ایک کے پاس برابر خاری پیسے میں نہیں دوسری رات دن دوسری بیوی کے پاس مکمل ایک طرح تیسی رات دن تیسی کے پاس چوتھی رات دن دوسری برابر اس کو سو روپے خلچ کرنا دوسریکن میں سو روپے خلچ کرنا تھرڈ پیس سو دن اس کو امیوا دی وہ اس کو نہیں دیا بہت نازم بہتا بلا کہا ہوتا ہو جھکا ہویا تھا تو عربوں میں آئے بھی طریقہ ہے اگر انصاف کا یقین ہے کر رہتا ہے تو ہمارے آقا کے بھی کئی ازواج تھے چنانچہ بیوی آئیشہ فرماتی ہے کہ ایک رات میری باری تھی حضور کی باری میرے پاس تھی حضور تشریف لے کر آئے ابھی کپڑے اتا رہے تھے کہ وارنر اٹھ کے چلے میرے گمانا ہے کہ آجتے میری باری ہیں شاید حضور کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں میرا آقا ہے آج کا آج کا رات دی میرے پاس نہ آئے حضور کا ابھی اندر داگل ہوئے کمرے میں گھر میں اچانک بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کپڑے پیٹھ کے پیچھ رہے ہیں میں گمان کریں شاید آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں پیچھے پیچھے گئی پیچھے پیچھے تیز تیز گئی تیز گئی آدھی رات کا وقت ہے دیکھ رہے ہیں آدھ کے راتی بات حضور خبرستان میں جنت البقی میں کھڑے گئے ہاتھ اٹھائے گئے امت کی بخشی مانگ رہے ہیں نین کو خراب کیے ہیں آدھی رات کو نین خراب کیے اب سمجھے تو کیا ہے خبرستان جا رہے ہیں شب برات پندروی شب اٹھا کر رہے ہیں امت کی بخشی مانگ رہے ہیں پورے جنت البقی کے فور فرمادے میں پھاگتے ہیں تیزتے ہیں آگے لیٹ گئی کہا رہے ہیں افسوس میرے پر حضور کیا کر رہے ہیں میں کیا سمجھ رہی ہوں حضور کیا کر رہے ہیں اور میں کس کو مانمے ہوں افسوس دعا کو آدھی رات نین خراب کر کے پہنچ کے دعا کر رہے ہیں شب دیکھے گئے میری پی دوسری بھی پہ جا رہے ہیں کیا ہے خبرستان کے آدھی رات کا وقت ہے پہنم بر امت کے لیے دعا کر رہے ہیں جب تیزتت آئے تو لازمی سان چڑتا ہے جلدی جنگی آگے نہیں لگے سرکار بھی دعا ہوا کر کے امت کی بخشش کے پاپس آئے لیکن سان چڑتا ہے کیا بات آئیشہ سان چڑتا ہے یا رسول اللہ آج کی رات میری پاس پاری تھی آپ کی بھیرا حق تھا ابھی آپ آئے بیٹھے نہیں اٹھ کے چلے میں گمان کری کہ کسی دوسری بھی بس گئے تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی ظلم کرے گا سنو آئیشہ آج کی رات پندروی شابان کی رات مغرب ہوتے ہی سرج غروب ہوتے ہی اللہ تعالی عرشی مولا سے پہلے آسمہ مجلب پر ہوتے ہیں اور قبیل بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے سیادہ بخشش کرتے ہیں عرب میں بکریوں ابھی بھی پالتے ہیں بکریوں کا دو رواج تھا پر اور ان تمام قبیلوں میں بنو قلب کے پاس سب سے بکریوں تھے ارے بکری کے ایک بکری یہ پال کیا گنتے اپنی سر مڑا کے قد گنو ایک سر مڑاؤ داڑی صاحب کرنے کے کھنوں بیٹھ کے کتی ہزار پالیں بکری کے پھولو جسم پالی پالیں ایک بکری میں کتی ہزار پالیں پھر لاکھوں بکریوں مدیوے کے کروڑوں کی بخشش ہوتی ہے کروڑوں کی بخشش ہوتی ہے جو ہے آئیسی راتی ہے ہم نے کبھا دے اور خود جو ہے سرکار خصوصے فرمائے رجب شہر اللہ شعبان شہری رمضان شہر امتی رجب اللہ کا مہنہ ہے شعبان میرا مہنہ ہے رمضان میری امت کا مہنہ ہے تو یہ ایک تو عبادت ہے ہم خود بڑا پور ماہ کے علماء دیومہ بھی لکھے ہیں کتاب آسان میں ہے میرے باپ ہی ہے پوری علماء دیومہ دبریمہ دھانوی صاحب کتاب ہے احکام شہب برات احکام شہب برات لکھے ہیں کہ آج کی رات پور حدیثہ لکھے ہیں تین کام سنت ایک تو راتی عبادت کرنا دوسرے قبروں کی زیانت ان کی دعا مغفرت تیسرے دن کو روزہ اب ان لوگوں یہ اختلاف ہے کہ اعلان کر کے جمع کرنا صابیت میں اتتہی اختلاف ہے کتاب ہے مذر میں ان کا نہیں ہے حدیث سے اتتہی اختلاف ہے کہ اعلان کر کے لہنہ دال کے احتمام تو کرتے ہیں یہ صاحبہ نہیں کریں ہم کرتے ہیں بھئی اب صاحبہ کے زمانے میں کتاب اکھو لیے بی بی فاطمہ مرکا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک خجور ایک طبق خجور موتودہ ہوا خجور لٹا دیئے ہم جا کر ایک خجور میں بادہ ملا دیئے مصری ملا دیئے حدیث میں آیا ہے کہ ذرکار کا ولیمہ ہوا ایک دودھ ایک بڑا رکھے کٹولہ دودھ کا لوگ پیلے ولیمہ ہوا سب سے بڑا جو ولیمہ ہوا حضور کا کسی بی بی سبیہ کی ساتھ تو ایک بکری سبا ہوئی آج کیا ہے چار مرک چار چار مرک چار چار مرک چار چار میٹھے کہاں ہیں یارو یہ کہاں سے نکالے نہ صاحبہ کرے نہ علیہ اللہ کرے لیے تو نہیں ہے بچارہ کہاں سے لایا پیسے نہیں ہے زیور بیجا گھر بیجا بیٹے کا مملہ ہے بھئی شادی ہے اور لیے اتتے بے رحم ہو گئے مسلمان خود غلص ہو گئے ایمان زمین مر گیا لیے تو کھانا نہیں ٹھیک دینا بہار جمعہ بوتوں میں سرکار دعا وعدہ جابیل ہم آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رکابی اور املیوں کو چاٹے کا حکم دیا چاٹ کے کھانا املی رکابی ایک درہ نہیں کرنا اور حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس دانے میں یا نیوالے میں پرکتہ کھالا تھا یہاں دیکھو آپ میں ہر جمعہ دعاوات ہی آتے رہی ہے اٹھے پا دے کہ آئی سے گوش کے مرک کے چھتاں بہی تو پرابر کھو دعاوات دیے پرابر کھو پھیک رہا ہے ہی کو آپ وڈل میں گئے نا چکر بریانی ایک ٹانگا تھی اتی بریانی اسی رو پہ نوود پہ دیکھو آپ سو میں ایک بھی ایک دعا نہیں پھیکتا پیسے گا رسکا نوود پہ گیا پورا کھالا دعاوات بھی پھیک رہے ارسو تھا تھا اللہ مارک کرے تو معاف کر رہا تھا کہ حضور کا ولی ایک بگنی بھی ہوا اور یہاں جو کر رہے ہیں تو اعلان سے کو برا نہیں ہے حالہ بدلتے ہیں زمانہ بدلتا ہے حدیث سے کتابوں صاحبی تفسیر کا فقط نہیں ہے میں ارس کروں حوالے دیکھ کر آپ سے حالہ بدلتے ہیں زمانہ بدلتا ہے لوگ بدلتے ہیں تاریخ بدلتی ہے حکومہ بدلتی ہیں یہ کتاب یہ عام نہیں حدیث اور تفسیر سبی اتنا یہ ہے کہ ہم اعلان کر رہے ہیں حضرت حدیث علیم آیا ہے شکرہ حضرت علیہ وسیعہ باہد ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص حشکو جا رہا ہے ایک شخص شادی کر رہا ہے ایک شخص مکان بنا رہا ہے ایک شخص بازار میں خرید و فروغ کر رہا ہے حج کو جا رہا ہے اس کو خبر نہیں حالانکہ اس سال اس کا نام زندوں کی فیرز سے کٹ کر مردوں کی فیرز نہ چھوڑا ہے اگلی شعبان تا کتے مرے ہونے نہیں اللہ کے لئے یہ شخص شادی کر رہا ہے اس کو خبر نہیں کہ اس سال اس کا نام زندوں کی فبورات میں زندوں کی بریزے کٹ کر مردوں کی پیدا کرتے ہیں کہ اگر آپ جوتے آپ نہیں رہو آسکار ماتے ایک شاد مکان تابع کر رہا ہے اس کو خبر نہیں ہے کہ اس سال اس کا نام زندوں کی فیرز جگہ شعب مرات میں اور مردوں کی عوض میں آ گیا ہے میرے بھائی اللہ کے کروڑوں احسانات میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے اللہ ہم کو اب تک زندہ رکھا ہے جب چاہے لے لیں دیکھیں ہم تیرپن میں آٹھے ہیں پچاس میں ختم پہنتالیس میں ختم سو بھلیا آدھی ذابع تھے سابقہ امتوں کی عمریں ایک ہزار سال ایک ہزار سال آٹھ سو سال بارہ سو سال قرآن سے ذابع تھے ہم نے نو کو بھیجا ان کی قومیں وہ اپنی قومیں ایک ہزار سال تبلیغ کرتے رہے آس سو سال نہیں سو بھی نہیں بھائی چند بخاز بندوں ساٹھ تشریف کر رہے اللہ کے کرم جتنا محسن مان مان مال مال جب چاہ لیتا رو کو رو کر والا نہیں سرکار حضور کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو ساٹھ سال کی عمر عطا فرمائی قیامت کے دن اس کا کوئی حضور نہیں ہوگا اللہ تلعہ اور دنے کہتا میں یہ کاربار تہو دلائیت نہیں جلی ساٹھ سال نے جا کر آ بھائی کسے حق تو عطا کر دو گناہ معافی مانگ لو حق تو تیز لو معاف کرا لو اللہ ہم پر اہم کر سال اور سرکار کو ہم آنے سرکار دعا ہم آتے ہیں میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے آگے پڑھتے ہیں آپ دیکھا ساٹھ ستر ساٹ بھی نہیں پسپر اور جا رہے ہیں پہتاریس میں اور جا رہے ہیں تو خالی یہ بھائی کرنبر ہے حضرت علی فرماتے ہیں سرکار جانشین کہ اپنی تمنا آرزوں کو کم کرو اپنی آرزوں کو تمنا کو کم کرو وہ شخص اپنی آرزوں میں کیسے بڑھاتا ہے جو اپنی موت کا مالک نہیں کبانے والی مالک مال نہیں آئی تو کوئی روک نہیں سکتا حضی میری امت کا پہلا آرزوں ایسے کریں گے مگلے بلائیں گے موٹرا لیں گے باہا کھلی دیں گے محل بنائیں گے یوں کریں گے یوں پر کھاؤ پیو پیغمبر ایک روزی حلال شادی کیے پر شادی باکر جتنی کھاؤ کھاؤ برابر لمبے پلانا یوں کریں گے باگ بنائیں گے ہر پیٹے کے نام پر دس شادی کھانے اور چھچے ملگیاں آدھ آدھ گھر بیکار روائی اللہ بچائے مالک جتنا حلال ضرورت انسان کھو اسی اللہ کناہ دا ہرس سے بچائے ضرورت حلال کمائی ہونا ہے مگر جو پلان ہے اور میرے بھائی خالبہ بلگا میں باتیں موسی ہیں کہ سب سے بڑی جولت ہے علماء آمات ہیں دنیا میں سب سے بڑے دو ایمان ہیں کیا ہے بھئی ایمان پر ہی انحصار ہے آپ موت آنے تک ایمان پر قائم ہے اللہ قائم ہے اور جسم سے جان ایک دیو تک بھی ایمان ہے اللہ پر سرکار نے بھائی کہ ایک بندہ جنت کی عامال کرتا ہے اور نیک عامال کرتے کرتے جنت سے ایک گز ہو جاتا ہے لیکن تقدیر میں دو زقی ہے تو تقدیر پلٹتی ہے پھر دو زقی کی عامال کرتا ہے دو زقی ہو جاتا ہے اور ایک بندہ زندگی پر دو زقی کی عامال کرتا ہے لیکن تقدیر میں جنت ہی ہوتا ہے تو دو زقی کی عامال کرتے کرتے دو زق سے ایک ہاتھ خریب ہو جاتا ہے لیکن تقدیر کے اپنے ہوتا ہے آخر پھر جنت ہی عامال کرتا عامال کا انحصار خاتم پر خاتم خیر ہو چنانچہ بہت بڑے ولی اللہ خواب دیکھ دوسرے ولی اللہ کو ان سے ساتھ والے تھے جنت میں بہت بڑے ولی کامل دوسرے ولی کامل خواب دیکھ ان سے پوچھے یہ ولی کامل کہ آخر وقت تک آپ کو خزبہ کا خوف تھا تو پروسی پوچھا میں نے چننت میں تین سو تیرہ نبیوں سے پوچھا کہ آخر وقت تک کس بات کا خوف تھا تو کہ خاتم خوف تھا خاتم خراب آئین مرنے سے پر کفر پک دیئے تو کافیر مت دو دخ تو اللہ بچا اس سرکار بندہ نواز حضرت خواجہ صحیح ان کے صورہ بندہ نواز کے پیرو مرشد رسیر الدین چلاقے دے لی ان کے مرشد نظام الدین اولیاء اولیاء دلی کے نظام الدین اولیاء ایک واقعہ بیان کر اتنا روتے تھے فرماتے کہ ایک بڑا دنویش تھا عبادت کرتے کرتے آخری مقام میں پہنچ گیا مستقل ہوا میں بیمار پڑھ گیا کمرہ بن کر اندر بہن تھی کمرہ بن کر اندر سے بہن بولی مد بول مد بہن 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 انتقال ہو گیا تو بہن نے کہا میرے بھائی آخری مقت آیا اتنی بات کیا ساقی ہوا میں موڑا آخری مقت آجا تو میرا بھائی بھلا تو قرآن لکھ رہا مرنے کے قریب آگیا مرنے کے قریب ہے قرآن لکھ رہا تو قرآن لکھ ہاتھ میں دی اڑھا کر قرآن کو پھیک دیا قرآن کو نہیں مانتا تو من چلے اس کو نماز آیا تھا اس کا خات کفر پہ ہو آئے شیطان کب شیطان مالون نہیں آدم آیا حدیث آیا سرکا غرمان کہ آخری وقت آتا ہے تو ایک شیطان باپ کے روپ میں آدمی جانے کر لی وہ عالم بھل گیا ہے ایک شیطان باپ کے روپ میں آتا ہے کہتا ہے کہ میں یہودی تھا دنیا میں بتانے کو مسلمان ہو گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہودی مذہب میں بھلائی ہے دوسرا شیطان امہ کی شکل آخری وقت خواب کی کفیز کو ماں کی شکل میں آگے آتا ہے کہ میں عیسائی تھی بتانے دو مسلمان ظاہر کرنے دنیا میں اور میں دیکھا کہ بھلائی عیسائی مذہب میں اتنے میں ملک موت زمین چھیرتے آتے آگے دونوں شیطان کو مار کے بھاگاتے کہتے یہ دونوں شیطان ہیں یہ دونوں شیطان ہیں ماں باپ گروپ میں آئے تیرے ماں باپ مسلمان تھے اسلام میں خاتم آتا تو سوچا کہ ایک معامل کیا گی اب میں میں آئین بہت جان کر نہیں میں اسلام کو ترک کیا خدا تو چھوڑا یہودی منگا تو ختم مرد تو خاتم پر ایمان خاتم پر ممل آئے اللہ ہم سب مسلمان خاتم ایمان پر کرے حضرت خزر علیہ السلام حضرت خزر علیہ السلام اکثر علماء کہتے ہے کہ نبی تھے بعض اختلاف کرتے ہیں اتنا تو حدیث ہے کہ روح زمین کے سارے اولیاء کی امین حضرت خزر علیہ السلام زمین کے سارے اولیاء کے امین حدیث ہے تو خزر علیہ السلام بات کرتے ہیں کہ میں نے چوبیس ہزار نبیوں سے ملاقات کی میں نے چوبیس ہزار نبیوں سے ملاقات کی آخری وقت تک ایمان پر قائم کی کیا گارنٹی ہے زمانت تو کسی پیغمبر نے نہیں بتایا آخر میں میں نے محمد رسول اللہ تھی حضور نے پوشا کیا موت تک ایمان یاریتی قائم رہنا ایمان پر برنا اس کی کیا زمانت ہے تو حضور رمائے میں جبرائیل سے پوش کہتا جبرائیل نے بتایا وہ نسخہ قرآن میں موجود افسوس خرآن چھوڑنے کام اور سائنس پڑھ خرآن نہیں ہر بیماری شفاہ ہے ہر نعمت ہے ہر طاقت ہے ہم چھوڑنے سے جانا پڑھ آمیروں کے پاس کھولے بیٹھے چھوڑا پورے سو میں ایک نیک ہوگا اللہ والے بھی فری کام کرتے ہم آپ بھی روپی ایک ازلال سے آتے ہیں آکے لے آتے ہیں ایک روپی آرہی کچھ لیے بھی بلانی پچاس سو مگر یہ جو بیٹھے چھوڑا حرام کھوڑ بیس ہزار بھانہ 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 پچیس ہزار روپی ہوتے سو میں نینے چھوڑ حرام کھول نیک لوگ بھی قرآن سے کھنے پچاس سو لینے والے یا فری کرنے والے زیادہ پیشہ پر بھوکٹ کھنے والے اللہ بچائے قرآن چھوڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا جبری قرآن میں کیا نسخہ ہے ایمان کی یارنٹی مردم تک سور فاتحہ آیت القرسی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا وال ملائکت و انہو العلم قائم بال قسط لا الہ الا وال عزیز الگ تیسے پارا پھر دعا قل اللہ مالک دعا دعا دے ایک بار ایک بار ایمان کی زمانت اس کی برکہ سے انشاءاللہ مر تیدم ایمان شایطان قابل بدلی اور سرکار ہر نماز کے بعد سوتے وقت پڑھتے پوری سندگی سرکار سوتے پڑھیں پڑھ سوتے تین دن بار نین میں خبیز روح قریب آتی خبیز روح آتی آدم دم گھلٹا لڑی مدر جمعہ مار مار ادعا ادعا گام آئے گھبرا دوری تو یہ اس کی برکت طاقت سے اطلاف حساب ہو جاتا ہے اطلاف حساب بن جاتا ہے سوتے وقت استغفار تین بار سبحان اللہ تی 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 استغفار تین بار آیت الکرسی آمن رسول تین خود پڑھ پوری زندگی سرکار سوئے آخری رات چونکہ بہت علیر طبیر خرام تی تو بیوی آئیشہ پڑھ پڑھ پھکنے چاہے آئیشہ اب مد پھکو میرا وقت آگیا ہو چونکہ آخری رات تی مفسبہ تی اللہ میں دانے والا آخری رات چونکہ علیر تھے سرکار نہیں پڑھتے تی بیوی آئیشہ پڑھتے پھولے کہیں فرما کہ میرا وقت آگیا آخر چھوٹی ہمارے لئے باتیں موسی اللہ معاف کریں علماء سے پڑھتے بات سمیانی علماء سے پڑھتے ہیں اپنا پڑھتے ہیں اہل قرآن بنتے ہیں پرسو بچا رہا تھا تین گھنٹے بات قرآن مقص مصاجی مت مت سوائے حضور کے کسی کی پہلی کر تو دو زخی کتاب چھپتی حدیث سوائے حضور کے کسی پہلی نہیں صحابہ کی پہلی نہیں پہلی قرآن پہل نمبر گیانا اللہ مل رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی ہے وَعَضَلَمْ جَنَّت انہی کی لئے جنت منایا ہے کوئی صحابی تراوی کی آردگا نہیں پتا تمہار کتاب دیکھا تین گھنٹے پچھا آیا تین گھنٹے بتا کتاب قرآن بتا دیکھ میرا نہیں قرآن دیکھ لکھ یہ لوگ قرآن کی خلاف رہے آئیل حدیث کھولو قرآن چار پر آیتہ بتا پپلیک عالم نہیں کیا قرآن عربی میں کیار حدیث میں پوری زندگی جب بھی رمضان آیا حکم دیئے مدینہ کی ایمان کو رمضان موسیمان کو تیئیس رکعت پڑاؤ ٢ونٹی تری رکعت بیس ترابی تین گتر اس کو عمر خلیب آ دس سال رمضان میں تیئیس رکعت بیس رکعت ترابی تین گتر عثمان نے خلیب آ ہوئے بارہ سال خلیب آ رہے جب بھی نمضان آیا حکم دیئے ایمان کو کہ اے ایمان رمضان میں رات موسیمان کو تیئیس رکعت پڑاؤ بیس رکعت ترابی تین گتر حضرت علی خلیب آ ہوئے زندگی میں دونوں خلفہ سرکار کے سوسرے بھی تو حدیث تہاچد کی ہے بیس سرکار کیا پڑھتے تہاچد ہے اس رہی بیس بیس ملیم نہیں ہے حدیث 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 میرے بھائی ہم کو مستند علماء سے دین سکھنا ہے علماء سے دین پڑھنا ہے معلوم بنا کہ کیا قرآن میں ہم جانیں گے تو چکر نہیں آئے معلوم نہیں رہا چکر نہیں بات موسی ہے دوبار تک دوبار کرنے کوشی کرنے پڑھے اللہ سلی اللہ سلی سلی ہمارا آپ کا ایمان ہے سارے دینوں میں اسلام اللہ کا دین اللہ آتا ہے ابھی ختم بھرو مختصر معلوم یقینا قیامت کے دن صرف اسلام ہی قبول ہوگا میں بھی الحمدللہ قرآن امریکہ میں بھی موقع رہا امامت کیا ہوں تلعب پڑھایا ہوں وہاں پہ ججمیٹ عیسائی لوگ مانتے خدا کو مانتے بوجا نہیں کرتے اللہ کو مانتے قیامت کو مانتے مانتے مگر اسلام نہیں اللہ کی بیوی مریم اور عیسیٰ اس کے بیٹے ان کا مانتے کفر ہو جائے تو امریکہ میں مسلمان پاکستانی ہر دن خدا کو مانتے قیامت کی مانتے دون دن دن ترقی یہاں انڈیا میں کیا دیکھو آپ کیا صفح ہیں امریکہ میں دیکھے دن خوش ہو جانے کے بات بات ہوتا آپ کو قرآن مسیح کہتا ہے کسی قوم میں کتنی خوبیاں کیوں نہ ہو کتنی صفح ہی ہو کتنی سائنس ہو کتنے اخلاق ہو سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب دوسرا دین قیامت کے دن ہرگز قبول نہ کیا جائے گا پار نمبر تین کی آخر کی آت اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْدَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَمَنْ يَبْدَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو شخص بھی اسلام کے سوائے کوئی دوسرا دین دھونڈے گا طلب کرے گا چاہے گا قیامت کے دین وہ دین وَمَنْ اس سے ہرگز خبول نہ کیا جائے گا وَوَفِ الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں نقصہ اُڑھا میرے بھائی اس لیے سلسلے جشتیہ کے اولیاء کے امام حضور خاجہ اعظم شیخ مُعِن الدین جشتی حضور خاجہ اعظم شیخ مُعِن الدین جشتی فرماتا ہے کہ اگر کوئی کافر سو سال تک لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا مسلمان نہیں ہوگا لیکن ایک مرتبہ محمد الرسول کہنے سے سو سال کا افردل ہو جائے گا یہودی بور رہے گا عیسی بور رہے گا یہ بور رہے بھگوان انہوں نے پرماتمہ وہ کچھ بھی بولو اسلام ہونا محمد الرسول اللہ کے تصور اللہ کا اللہ کی مطالق اس کے نبیوں کی مطالق قیامت کے مطالق جنت کے مطالق دوزت کے مطالق قلصرات کے مطالق تقدیر کے مطالق قبر کے مطالق وہ خبول ہوگا فرمایا کہ کوئی کافر سو سال تک لا الہ کہے مسلمہ نہیں ہوتا لیکن ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنے سے سو سال اللہ کے رسول ہے اللہ کے معنی میں محمد الرسول اللہ جو بتائیں وہ خبول ہوگا اللہ کیسا ہے اسے فریشتے کیسے قیامت کیا ہے تقدیر کیا ہے جنت کیا جو اسلام کا تذبور جو محمد رسول اللہ وہ قبول ہوگا میرے اس لئے قرآن میں کئی جگہ تقدیر ہی اللہ کا فرمان وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُو مُسْلِمُونَ ہرگز مَتْ مَرُو مَرُو تو اسلام پہ مَرُو چونکہ قیامت میں کوئی دین قبول نہیں پہ عمل کرنا اسی پہ موت آنا انشاءاللہ باعدہ قرآن میں کام بھی ہے اسلام قبول کر کے جو اداعیت بے قائم رہے گا عمل کی علم ضروری ہے اسی لئے سرکار دعا فرمایا طلب علم فریغ علا كل مسلم ہر مسلمان کے علم دین ضروری فرض ہے اور آج کی رات معدی اللہ گناہ کی معافی رز سمائی ربنا تقب من الفاتحہ الحمدللہ بلان 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 ایاد بلان بلان ایدینا السرات والمزقیم سنوات بلان بلان غیر مغمو بلان سارے امبی اولیاء صاحب اہلِ بیت شہد آئے کنسد قد و حسیل اپنے فضل قرم دینایت سے ہم سب کے زندگی پر سارے گناہ معاف فرما آسکرات روادہ یا اللہ بے شکم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے خیواہوں سے غلطیاں ہوئی ہیں خطائیں ہوئی ہیں سارے گناہ ظاہری باطنی دانی 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 گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ساری خطا کو معاف فرما ہمارے غیبت کو معاف فرما سارے قرآن کو معاف فرما تغدی کے برائی سے بدبقتی کے آنے سے دنیا تمام فضل بچا رہی اللہ سارے مقضی کو رہے فرما ساری تمام قبول فرما دنیا کے ہر فضل بچا حد گناہ سے بچا حلے کی عطا فرما یا اللہ ہمیں جن کو روزی کے تنگیے پیسے کے تنگیے دور فرما دے قرضی عطا فرما دے مستقیل کاربار برکا عطا فرما روزی میں کشاہت کی عطا فرما اتنی کچھ عطا کی دے کہ لوگوں سے مانا نہ پڑے سا یا اللہ یا اللہ لوگوں سے مانگنے سے بچا لے اپنے غیر سے پہ نیاز کرتے یا اللہ اپنے سامنے ذنیل کرنا چاہتا کر لے جتنا چاہتا لے کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پیلانے سے لوگوں سے پیسے قرضہ مانے بچا لے اتنی دولت دے دے کہ ہم آرام سے بقے کسی مانگیں چلائیں اور یا اللہ ہم تمام کو ہر عافت سے ہر مصیبت سے ہر بلا سے دنیا کے ہر فتنے سے تحدیق ملائی سے دائمی پناہ دے حبادت تطاہ رہا جاتا شیطان کے فتنے سے نفس کے فتنے سے عورت کے دولت کے مخلوقات کے دنیا کے آخرت کے موت کے قیامت کے تمام فتنوں سے بلائیات سے تمام بیماریوں شباہ دے تمام مصیبت فتن عافیت عطا فرما حفاظت دے جاتے یا اللہ ہمارے بھائی آئے ہیں اتنی دنے بیٹھیں کوئی غرض نہیں یا اللہ صرف آپ کے دین کے بعد سننے آئے ہیں آپ کے حبیب پا کے بعد سننے آئے ہیں ہمارے تمام بھائیوں کی حضرت قبول فرما اور اس کی برکت سے نماز کی بابندی مابابی خدمت حلال لوزی آپہ میں محبت اور ساری خوبیاں نیکی آتا پرما سارے گناہوں سے بچا لیں سارے وقت دنیا فرما ساری دوائے قبول فرما جب بھی خادمہ ہو یا اللہ ایمان میں خادماتا فرما یا اللہ دنیا پڑھیں انگریزی سنس پڑھیں کچھ نہ کچھ دین سیکھنے دین سمجھنے دینی دعبوں متعلیہ کرنے اس کے معافق عمل کرنے کی قرآن کی تلاوت کرنے کی اُکہ ترغیبہ پڑھنے کی غرمہ سے سیکھنے کی اس کے معافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم میں اندر ساری بلائیاں ہیں معاف کر دے ہم میں کوئی شرع بہت چھلا دیں زینہیں چھلا دیں نماز نہیں پڑھیں پابندی عطا فرما جو جو خرابی ہیں ماں باؤں کی نافرمانی دور کر دے ہمارے ماں باؤں کی بخشی فرما سارے خرابات بخشی ہوئے اللہ اور جو جو نیکی ہیں عطا فرما دے آئندہ ہر گناہ سے بچا لیں ہر نیکی عطا فرما دے اللہم صلیح اللہم ربنا دینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب الناب وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب القبر وقینا عذاب السكرات الموجود فاغفر لنا جمعین ورحمنا جمعین وتقبل عمالنا برحمد لئے عمر حمین لا الہ الا انتا سبحانک انی كنتم من الظالمین ربنا لا تواخذنا ان نسینا واقطعنا ربنا ولا تحمل علينا انسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتلنا به وعفو عنا وقفر لنا ورحمنا وعفو عنا وقفر لنا ورحمنا وعفو عنا وقفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وتوفنا مسلمان وصالحین رب جعلنا من ازبادنا وذریاتنا قرة اجره واجعلنا للمتقن اماما رب جعلنه مقيم الصلاة ومن ذریاته ربنا وتقبل دعاء ربنا اقفر لي ولمالذي ولمؤمن يوم يقول حساب رب يا سلعني في ذریتي اني تبوتو اليك فاني من ذرینا اللهم اغفنا بحلاليك عن حرامك واغننا ببطئك عن مسيباك حتى لا نرجو حد قيدا اللهم اني اعوذ بك من الحميب وحسن واعوذ بك من العزي والكسن واعوذ بك من الجمني والبخل واعوذ بك من غلبة الذين وقريج عرفوه اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في قلبنا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصننا لا اله الا انت اللهم محفظنا بالكل بلاء دنیا وعذاب الاخرى لا شفاء الا شفاء وقفش في مردان بباسی لذي مرسول اللہ صلی اللہ والقرابی اللهم ارتمام بائی و جنجی بماری بچیاں ہیں تمام کی شافیاں کراتی سادمان جھولتنا دینا اللهم اغفر لی والدية والاستاذی ولجمیل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات على حیائی من اولا برحمدك يا رب العمین اللهم آتی محمد للوسیلت والفظیلت و درائت رفیعتا و بعض مقاما محمودا للذي معتا انك لا تغلف الميعات وزهی عنا ما هو اهلو وجزه عنا ما هو اهلو وجزه عنا ما هو انوامه ان اللہ و ملائکة و يصلون على النبی يا ايو والذین آمنوا صلوه علیم و سلیم و سلیم اللهم صلی علا زین آم و لانا محمد و علا آل زین آم و لانا مبارسل اللہ اکبر اللہ اکبر لا اینا اللہ سبحانہ ربی کا رب و السلام